ہندوستان کی تفصے شاہی اور خوبصورت شادیوں کی بات کی جائے گی تو سرزمین ہندوستان کے تاج کشمیر کا ہی نام آئے گا کہتے ہیں جوڑیاں جنت میں بنتی ہیں تو سوچئے جنت کی شادی کیسے ہوگی آئیے میرے ساتھ آپ بھی کشمیر کی مہمان نوازی قبول کیجئے آپ کا خیر مقدم ہے ایک دن شری نگر سے میرے سکول کے بچپن کے ایک دوست کا فون آیا بولا میرے کزن کی شادی ہے کشمیری ویڈنگ دیکھنا چاہوگے میرے من میں فوراں آدیش باتیاں چھوٹنے لگی میں نے دعوت قبول کی اور اگلے ہی دن پرفیلی وادیوں کے اوپر سے روئی نومہ بادنوں پہ تیرتے ہوئے ہمارا ہوای جہاز پہنچ گیا جنت یعنی کشمیر کی راجدانی شری نگر ہمالہ اور پیر پانجل کی پہاڑیوں کی بیچ اس گھاٹی کا نام سنسکرٹ زوان کے ہر کسمیرہ سے پیدا ہوا اور مور بادشاہ اشوکہ کی تو راجدانی ہی تھی یہ شری نگری کبھی کارکوتا تو کبھی اتپلا کبھی شاہ میر تو کبھی مغل کئی حکومتوں نے تاج بدلے بس نہیں بدل پائی تو ہندوستان کے اس تاج کی یہ کشمیریت جہانگیر نے کیا خوب کہا ہے غرف اردوس بر روح زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است اس زمین پر اگر کہیں جنت ہے تو وہ یہیں ہے یہیں ہے یہیں ہے آج سے رسموں کا آغاز ہوگا کیونکہ آج مہنز رات یعنی مہندی رات ہے میں اس جشن کے آغاز کا ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے میں سیدھے وازوان کی تیاری والے رنگین شامیانے میں جیسے ہی داخل ہوا میرے یار نے میرا جوش بھرا استقبال کیا اور مجھے اپنے دسترخان سے روبرو کرانا شروع کیا اب شامیانے میں وازوان کے تیاریوں نے زور پکڑنا شروع کر لیا تھا موٹی سابت پیڑ نمہ لکنیاں بڑے انوکھے ڈنگ سے سیدھی لگائی گئی تھی اور اس کے اوپر کلائی والی کچھ چھوٹی کچھ بڑی ایک درجن ڈیگ اور ڈیکچیاں تیز آج کی لپٹوں پہ سرخ ہو رہی تھی اور یہ واضح یعنی وازوان کے کاریگر ان ڈیکچیوں کو اپنے اشارے پہ گھما گھما کر کسی میں سرخ لال کسی میں سبز کسی میں زافرانی تو کسی میں سفید رنگ کے وازوان کے مختلف ذائقوں کی تیاری کر رہے تھے اور کچھ واضح بھیڑ کے گوشت کو وازوان کی ہر ڈش کے حساب سے الگ الگ بہت سجا کے کٹ رہے تھے یہ تیاریاں آج شام کے مہنی رات کے مہمانوں کیلئے کی جا رہی ہیں مہنی رات کا وازوان تھوڑا ہلکا ہوتا ہے اس لیے اس شاہانے وازوان کے صرف پندرہ ذائقے پروسے جائیں گے کچھ دیتا کرتا ہے یہ کوئی گھن تک ہے یہ ہے وہ اس کوئی ناستہی مستوت ہے یہo ہے یونک م اللہ م اللہ یہے ہیں چیزauto چیز کام چیز کین پھائے چیز کینٹ دل Hayat لیکن ابھی کا لانچ تو اور بھی ہلکا ہے اور اس کے لیے وازوان کے صرف چار ذائقے پر اسے جائیں گے ہاک، کلے جی، روگن جوش اور ٹماتر پنیر اس کو من رہا ہے ورلڈ فیموس کشمیری ہاک، کشمیری ساگ کشمیری کھاتے ہیں ساگ، میٹ وغیرہ سب کو چھوڑ جھاڑ کے پہلے ساگ کھائیں گے اور سب کو بہت پسند ہوتا ہے مہنجہ ہاک بولتے ہیں اس کو ان دونوں دیکھوں میں موکنے ہیں کشمیری ہاک پالک کی شکل کے ان ثابت پتوں کو اوبالنے کے بعد حلدی سونف اور کچھ ہلکے مسالوں میں تیر تک پکایا گیا پھر وازے نے کھولتے ہوئے گھی میں کشمیری میٹ سے تڑکہ لگا کر یہ ہاک تیار کر دیا یہ سرون ہے سرون سرون is basically what اورگم میٹ اورگم میٹ لیکن اس کلے جی کلے جی بھی زبردست خوشبودار کشمیری مرچ اور مسالوں میں تیز آنچ پہ تیر تک بھونی جا رہی کلے جی کی ڈیک سے چھاکتا ہوا یہ گاڑھا لال سرخ شوربہ دیکھنے میں ہی بہت لذیذ لگ رہا تھا یہ ٹماتر اور پنیر اور یہاں کی پنیر فرائیڈ ہوتی ہے پہلے جیسے باہر کچھی پنیر ڈال دیتے ہیں سال میں یہاں پہلے فرائی ہوتی ہے وازہ ٹماتر پنیر بہت محبت سے بنا رہا تھا پہلے پنیر سنہرہ ہونے تک تیر تک تلا گیا پھر وازے نے ٹماتر اور کشمیری مرچ کے ایک گھول سے ہلکا مگر گاڑھا شوربہ لگا کے دیکھ ہلکی آج پہ دیر تک بھونی دیکھ سے اتنی پیاری خوشبو اٹھی واہ میں نے اس سے خوبصورت پنیر کی ڈش کبھی نہیں دیکھی کھانا تیار ہونے میں ابھی وقت تھا اس لیے مجھے فریش ہونے کے لیے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی گئی اور کہا آپ تھوڑے دیر میں ہمام بھوم میں آ جائیے وہاں ایک نئی رسم کی تیاری شروع ہونے جا رہی ہے ڈرائی فروٹس ہیں یہاں پر اور سب چیزیں دیرے دیرے پیک ہو رہی ہیں ان گولڈن باکسز میں یہاں امدہ قسم کے ڈرائی فروٹس شاہی نکاشی والے سنہرے باکسز میں سلیکے سے سجا کے رکھے جا رہے ہیں یہ سنہرے باکسز مہنڈی پہ آئے مہمانوں کو تحفے کے طور پہ دیے جائیں گے گھر کے لوگ ہی اس تیاری میں لگے ہوئے تھے یہ ایک رسم ہے اور یہاں پر اس ٹریڈیشن میں یہ چیز پولو کی جاتی ہے میں نے بھی ان کا ہاتھ بٹانے کی اجازت مانگی میں بھی تھوڑی ہلپ کر دے تھا تھوڑی سی ایک انجس ان سنہرے باکسز میں پہلے ایک مٹھی پستہ پھر بادام اور کاجو اس کے اوپر بکھرائیں شامیانے سے مہمانوں کو لنچ کی دعوت پھی آگئی یہاں بڑے بڑے گھر ہونے کی وجہ سے شادیوں کا سارا انتظام گھر پہ ہی ہوتا ہے بھوک بہت زور سے لگی تھی اور میں تیار ہو کے واضح کے پاس سیدھے پہنچ گیا تو وہ کوئلوں پہ رکھی تیار چاول کی دیکھ سے گرما گرم چاول پروسنے کی تیاری کر رہے تھے اور مجھے باقی مہمانوں کے ساتھ شامیانے میں بیٹھنے کے لئے کہا کشمیری ادب کے ادبار سے ایک شخص نے کلائی والے سنہرے تشتے نیر میں گنگنے پانی سے پہلے سبھی مہمانوں کو ہاتھ دھلوائے پھر فوراں ایک لمبا سا سفید دسترخان بچھا دیا دسترخان بچھتے ہی سفید بون چائنہ کی ایک پلیٹ سبھی مہمانوں کے آگے بڑے ہی ادب سے رکھی جانے لگیں پلیٹ میں خوشبودار موٹے چاول کے اوپر بیچوں بیچ ثابت ہاک کا شوربہ اور گاڑے شوربے میں بھیڑ کی رسیلی کلیجی سجی ہوئی تھی پھر وازہ ایک ڈیکچی میں لائیا روگن جوش اور ایک ایک پیس سب کو پروس دیا میں نے کلیجی اور پھاک کا ایک گہرہ نوالا بنا کے پہلا زائقہ لیا اور پھر چکھا یہ زبردست روگن جوش مہم واہ کیا زبردست زائقہ ہے پھر وازہ آج کی چوتھی اور آخری ڈش ٹیماتر پنیر بھی لے آیا ہم ہر لکمے میں زائقوں کی گہرائی میں کھوتا چلا گیا واقعی میں ایسا نایاب زائقہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا کھانا ختم ہوتے ہی تشت نیر میں گرم پانے سے پھر سے ہاتھ دلوائے گئے ایسی زبردست مہمان نوازی تو واقعی دنیا میں کہیں نہیں ملے گی کچھ ہی گھنٹوں میں مہنڈی رات شروع ہو جائے گی تب تک میں جا کے آرام کرتا ہوں اور شام کو وادی کشمیر کی مہنڈی کی رسموں سے آپ کو واقف کراتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں اور کشمیری 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 اور کشمیری اور کتنی بن دیں دشت آج یہاں کشمیری مہتونی آج کھل کشمیر اسے مہتونی 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 مہتونی